اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو رائٹ آلیٹریچر ریویو لیٹریچر ریویو کیا ہے اور یہ کس طرح سی لکھتے ہیں اور کون کون سی جو ہیڈنگز ہیں لیٹریچر ریویو کے چپٹر میں وہ ایڈ ہوتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک چپٹر ٹو ہے لیٹریچر ریویو کا چپٹر نمبر جو ہے یہ ٹو ہوتا ہے کسی بھی سرچ میں لیٹریچر ریویو کا تو لیٹریچر ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لیٹریچر ہے کیا لیٹریچر ایک کولیکٹیڈ ورک ہے ایک ورک ہے یا ایک رائٹنگ ہے جو پریویس لکھی جا چکی ہے ٹھیک ہے لیٹریچر ریویو آپ نے اپنی سٹڈی کے اکارڈنگ پریویس جو سٹڈیز ہیں پریویس جو ورک ہے اس کو پڑھنا ہے اور رائٹ کرنا ہے اپنی ریسرچ میں یا اپنے تھیسز میں تو literature review جو ہے یہ آپ نے selective لکھنا ہے اپنی research کے according آپ کا جو topic ہے آپ نے اس کے according article اور researches پڑھنی ہے اور وہی جو ہیں وہ use کرنی ہے اپنی research میں اس کے بعد آپ نے and then جو old researches ہیں وہ write کرنے سے avoid کرنا ہے like up 2021 ہے تو آپ نے 4 یا 5 year old جو researches ہیں وہی use کرنی ہے اس سے زیادہ جو prani researches ہیں وہ use نہیں کریں گے 2017 سے یا 2018 سے جو اب تک researches ہوئی ہیں وہ والی researches آپ نے add کرنی ہے اس کے بعد آپ نے headings جو ہیں اپنے variables کی وہ add کرتے ہوئے literature review کو لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو introduction کا chapter میں بتایا تھا کہ پہلے آپ نے ڈی وی آئی وی اس کے بعد mediator moderator ان چاروں کو sequence سے add کرنا ہے تو اسی طرح آپ یہاں پر بھی سب سے پہلے ڈی وی میں جتنے بھی آپ کی headings آتی ہیں وہ ساری add کریں گے پھر ان headings پہ یا ان variables پہ جو previous researches ہوئی ہیں وہ articles آپ نے پڑھنے ہیں اور وہ add کرنے ہیں اس کے بعد length کی بات کریں اگر literature review میں تو 20 pages ہونے چاہیے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے آپ کے thesis میں maximum آپ نے 20 pages لکھنے ہیں اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو information یا جو order have article کا وہ ہم نے کس طرح سے read کرنے کے بعد literature review میں add کرنا ہے اوکے یہاں پر discuss کرتے ہیں کہ جو order have information یا data کا literature review میں وہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک article یا ایک research paper لینا ہے اسے پڑھنا ہے اور اس میں سے کیا پڑھنا ہے آپ یہ discuss کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس article کا title پڑھنا ہے title کو note کر لیا note کرنے کے بعد آپ نے author اور year اس کے بعد references یہ تینوں چیزیں آپ نے note کرنی ہیں یہ ساری چیزیں ہم لکھیں گے literature review میں اس کے بعد اس article میں جو methods use ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں like methodology کے chapter میں ہم research design کون سا use کرتے ہیں research tool کون سا ہے اور sampling strategies کون کون سی use ہوئی ہیں اس article میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اپنے literature میں لکھنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ results جو ہیں وہ کیا reveal کرتے ہیں اس article کے آپ نے results دیکھنے ہیں یہ چار چیزیں basic ہیں جو آپ previous researches کو پڑھ کر اپنی researches میں add کریں گے okay اب example دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ ساری چیزوں کا start لینا ہے یہ ایک paragraph جو ہے یہ میں نے literature review سے لیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے title اس کے بعد author year اور methodology and result کو کس طرح سے ہم نے لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم title لکھیں گے جو بھی research کا title ہوگا وہ a study was carried out to determine to determine سے جو ہے یہ topic start ہو رہا ہے ٹھیک ہے topic جو ہے وہ determine سے start ہو کر یہاں تک ہے determine the prevalence of psychiatry disorder یہ سارا جو ہے یہ topic ہو گیا topic کے بعد آپ نے author کا name اور year لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ methodology کے chapter پہ ہم نے جانا ہے اور methodology بھی نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی techniques ہیں یا کون کون سی tools ہیں اور research کا جو design ہے وہ کون سا use کیا گیا ہے اس research میں تو یہاں پر sampling کی جو strategy ہے جو sampling technique ہے وہ لگا دی اس کے بعد جو screening tools جو ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ add کر دی گئے اور fourth number پہ ہم نے add کرنا تھا results کو کہ اس study کا کیا result آیا سب سے پہلے آپ نے title کو explain کرنا ہے کہ کون سا کیا ان کی research کا topic تھا اس کے بعد author کون تھا اور اس کے بعد methodology and last پہ آپ نے result کو explain کرنا ہے کہ اس research کا یا اس article کا کیا result آیا ٹھیک ہے تو یہ چار basic step ہیں جو کہ literature review میں ہم نے لکھنے ہوتے ہیں previous researches کو پڑھ کے اوکے تو یہ تھا آج کا ہمارا topic کے literature review کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے کون کون سے points ہیں جو ہم نے previous article یا previous research سے پڑھ کے اپنے article اپنی research میں اور اپنے literature review میں add کرنے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر مزید آپ لوگ کا کوئی question ہو تو comment box میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر چینل پہ نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ